درازی رازی سائن درازی سائن کے پنجے والد گھوٹ کیجے ایک بزرگ کرم اللہ وٹ پہن لائے ویاریو جتاں قرآن شریف ترجمے این تفسیر ساں حفظ کہائیں ان شروعاتی سندھی تعلیم بے اوتے ہی حاصل کئی ان جی اوتے ایک خوبصورت سید زادے جمن شاہ سان دوستی این محبت رہی پوچھ تو جمن شاہ وفات کرے ویو تو رازی سائن سندس فراک میں صفا دیوانو تھی پیو سترانی انتائیں سندس کبر سان چمبری آہ زاری کندو رہیو جنہیں کچھ سامت میں آئیو تو حقیقی عشق علائی جی طلب اہیں مرشد کامل حاصل کرن جو خیال پیدا تھے او سندھ چھڑے ملتان ویو جتاں دہلی روانو تھیو جنہیں بعد آگرے ویو اہیں اتاں اجمیر میں مہین دین چشتی جو رس میں شریک تھی اتے کتن فقیرن درویشن اے سوف انسان رور یانیو کہائیں کجر سوتے رہن بعد واپس سندھ وریو مست حال اے بے خودی جی عالم میں ہر شیخ بیزار تنہائی میں خلق گھاں پرے ویران جگن اے جھنگن میں رہن لگو ان وقت سنس امر ارنہ سال مس ہوئی آخر طریقہ جو رستو افتیار کرن لائے مستی اے مجزو بیواری حالت میں بگداد شریف لائے پند پیو اے سخی محمد شفی نارے وال جو طالب دیو سرکاری تپے دار ہو پر ملازمت جی پرواہ نہ کہیں آئیں تسوف جے رنگ میر اچھی سچل سرمت جی درگاہ جی وسائیں آئیں جتے چونہ سال فقیر تھی رہو بعد میں درگاہ جے جانشین سکی قبول محمد جی حکم تے ضعیف ماؤ جی خدمت لائے پنجاب ہوئے ہو داتا دربار میں حاضری دوران سنس ملاقات ایک بزرگ سانتی جہیں خیص رازی سائیں درازی نالو لینو اے مرشد جے حکم تے کجھ پند تے پہن جو آستانو اڈیائیں رازی سائیں کے ننپن خان شائری جو شونک ہو راگ میں سما کے پسند کند ہو ہو سندی سرائکی پنجابی فارسی اے اردو میں شائری کہیں سندس آرفانو کلام دیوان عشق جے نالے سان سندس آرفانا گالن اے تقریر انتے مشتمل بک کتاب فرح الفکر اے اسم ذات جسم فقیر انوان سان سندس پویلگ فقیر خیال اللہ سہیڑ شائع کریا ہی بزرگ یارہن ڈسمبر انی سو پنجا تریسوی تے ڈرگی علالت باد وفات کرے ہوئے ہو خیس پنج آستانے میں دفن کرے ہوئے ہو سندس درگاہ دارالفکرہ لاہور برسا ملتان روڈ تے چوہنگ میں آئے سندس اکیدت مند فقیر جیٹ جے نائے اے دہیں تاریخ تے مکبرے تے جیٹ میلو ملائی داہین موسیقی